اس کو ہم کہتے ہیں state illicit کرنا اگر میں بیٹھر بیٹھر کوئی ایسی باتیں کروں تو آپ کو خوف آنے لگے گا اگر میں آپ سے کوئی پیار محبت کی باتیں کروں تو آپ کو اپنا پیار یاد آئے گا تو آپ کا state of mind جو ہے وہ change ہو جائے گا اس state of mind میں لانے کے بعد پھر آپ کوئی بات نہیں موسیقی ہم دیکھنا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پیچھے کون ہے trust worthy ہے کہ نہیں ہے یہ مطلب ہر حوالے سے بات کر رہے ہیں پیچھے کون ہے میں سمجھنے والے سمجھتا وہ بتا رہے تھے کہ وہ وہاں لائٹ گئی تھی وہ جو صاحب نے پوچھا تھا کہ ان کے اب ریپر ویڈک میں چاہ ہوتا ہے اس کی میں چھوٹی سی مثال یہ دوں کہ بچپر میں جب ہم چھوٹے تھے اگر کسی نہ میں کوئی ڈراؤنی کہانی سنا دی تو رات بھر ڈر لگتا تھا رات بھر ڈر بھی لگتا تھا اور اس شخص سے بھی ہمیں ضرورت کھوڑا سا کہ بھئی یار دور ہے دور ہے ہوا کی ہوا آئی پھر کیلی حقیقت جن آگیا حقیقت اس کو state eliciting کہتے ہیں اور دنیا میں جو بہت اچھے sales کے لوگ ہیں اور میڈیا تو کمال کا state elicite کرتا آپ کا پورا دن یہی کام کر رہا آپ کا آج کی نیوز ہے کہ شک current affairs and news ہم چاہی ہو رہے ہیں کہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے اب مجھے یہ لگ رہا ہے جتنے بھی current affairs کے دوسرے چینلز والے ہیں وہ یہ دیکھ رہے تھے پروگرام اور انہوں نے اپنے چکر چلا کے discrection نہیں یہ سازے شکو یہاں کی بات بھی بھاری ہے کہ برداشت کر رہی ہے تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا نہیں نہیں ہم اسلاحی یہ وہ چینلز ہیں یا وہ پروگرامز ہیں چینلز نہیں کہوں گا وہ پروگرامز ہیں جو بہت بڑا چین لازکتے ہیں معاشرے میں اور سر لائے بھی ہیں لائے بھی اور ڈاک صاحب بات یہ ہے ہم وہ negativity تو discuss کر رہے ہیں ان چینلز کی positivity نہیں بہت ہے انہوں نے اتنا entertain کیا ہے ہماری public کو کیونکہ بدخسمتی سے ہمارے یہاں کوئی یعنی اس طرح سے پارک نہیں ہے یعنی recreation سیجرز سیراب زبران کے لیے دیکھئے جو اچھے کام انہوں نے وہ تیہ بات ہے اصل میں ہوتا ہی ہے کہ اچھے کام کا صلاح تو انہیں اللہ دے گا بے شک قوم کیا کرتی ہے قوم اچھے کام بھول جاتی ہے جو آپ نے نہیں کیا وہ یاد رکھتی ہے فطرت ہوگی تو اب ہم بیسیکلی تنقید اس لئے کر رہے ہیں کہ اگر تھوڑی سی changes آ جائے تھوڑی سی اس کو ہم اپنی زمان میں reframing کہتے ہیں ذرا سا refram کر لیں لیکن میں یہ لگتا ہوں being optimistic کہ یہ ایک چھاننا ہے ہاں اور اس میں سے وہ چھان رہا ہے اور مجھے لگتا ہے بلکہ میں ہم ہنڈر پرسنٹ شور اپنے رب پر مجھے بڑا بھروسہ ہے الحمدلللہ کہ یہ change آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بس یہ ہے کہ اگر change دیر سے آ جائے ہمارے ساتھ ایک سینئر جنرلسٹ لائن پر ہے مزر عباس صاحب ان سے پوچھتے کہ current affairs کا میڈیا کے انفلنس عام لوگوں کو پر بچوں کو پر گھروں کو پر انفلنس اس کو پر السلام علیکم جی والیکم السلام مزر صاحب السلام علیکم جی والیکم کیسے آپ جی میں بلکل ٹھیک ہوں میں ڈاکٹر موریز بات کر رہا ہوں جی 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 جب سب کیا آئے بس الحمدللہ آپ کے بھی کئی چیز ہم نے دیکھی ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے بڑا ایکسپیئینس ہے اور ہم یہاں پہ مزر صاحب کی نظر تو بچپن سے بڑی گہری ہے مزر میں گریجویشن ساتھ کیا تھا مزر صاحب بلکل 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 ہم دونوں اندر دیکھ رہے ہیں پوزیٹیو نیگٹیو ہم چاہ رہے ہیں آپ کچھ روشنی ڈالیں کچھ ہمیں بتائیں کہ کہاں کہاں ہمیں کچھ چینجز کرنی چاہیے یہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر رہے جو ہمیں کرنی چاہیے دیکھیں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے ہمارا لیڈیا کا اس وقت عوام پر امپیکٹ کتنا ہے جس کا شاید ہمیں اندازہ ہم کو ہم کو میڈیا کا ایک میٹ ذرا ایک مجھے روشنی میڈے کھلے ہو تمہیں بھی روشنی مگر تمہیں بھی روشنی یہ سازش چل دی ہے خاف جی مجھے روشنی ایک بنیادی مسئلہ جو آج کے میڈیا کا ہو گیا ہے وہ اس کو اپنے امپیکٹ کا اندازہ نہیں ہو پا رہا صحیح کیا جو جب ہم پرنت میڈیا میں میں کام کرتا تھا اس وقت اس کا ریاکشن اور آج کوئی ایسی خبر کے ریاکشن میں زمین آسوان کا فرق ہے اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ جو اردو اغبار میں چیز چھپتی تھی اس کا جلدی رد عمل ہوتا تھا جو انگریزی اغبار میں چیز چھپتی تھی اس کا دیر سے رد عمل ہوتا تھا لیکن آج جو ٹیلی ویژن ہے اس کا رد عمل بلکل یقصہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں پورے پاکستان کے تمام اغبارات ملاکر بھی سرکولیشن تیس لاکھ تھی وہاں آج کروڑوں کی ویورشپ ہوتی ہے جو اغبار جو اغبار بریگفاسٹ کی ٹیبل پہ پڑھا جاتا تھا یا آسیسز میں پڑھا جاتا تھا وہ ٹیلی ویژن آپ رات کو آرام سے بیڈروم میں دیکھتے ہیں اور جھوپڑے میں دیکھتے ہیں ہوتل میں دیکھتے ہیں بڑے ہوتل میں بھی دیکھتے ہیں اور چھوٹے ہوتل میں بھی دیکھتے ہیں اور ہر آدمی جو ہے اس کا اپنا ایک اپینین اس پر قائم ہوتا ہے اب آج کا میڈیا قوم کو گائیڈ بھی کر سکتا ہے اور میس گائیڈ بھی کر سکتا ہے اور ہم یہ دونوں کام کر رہے ہیں بعض معاملات میں ہم قوم کو میس گائیڈ کرتی ہیں اور بعض معاملات میں ہم گائیڈ بھی کرتی ہیں مثلا سنسلائزیشن بہت زیادہ نہیں ہو جاتی ایک چیز کو بہت بڑا چرا کے اس کو کھٹا میٹا ڈال کے پیش کرنا چاہے وہ بریکنگ نیوز ہو یا کوئی اور اس قسم کی خبر ہو دیکھیں اس وقت جو آج کا میڈیا ہے وہ اس ریس اگینس ٹائم پہلے آپ کو اکبار کے لیے چوبیس گھنٹے ہوتے تھے خبر میں فائل کر دے میں آپ کو ٹائم ہوتا تھا اس وقت دنیا کی سب سے فارگ روئنگ جنرلزم آن لائن جنرلزم ہے یعنی آپ کو اپنے بلیک بیری کے اوپر خبر مل جاتی ہے بلکل اس میں ایکوریسی کا انصر جو ہے وہ بہت گادہ اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں یہ ظاہر ہے آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے چند سیکنڈ میں آپ کو اپنے کمپیٹیٹر کو بیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں ہمارے جو ظاہر ہے بے شمار الیکٹرونک میڈیا جب آیا ہے پاکستان میں تو الیکٹرونک میڈیا کے لیے ریپورٹرز موجود نہیں تھے تو بے شمار لوگ جو ہے وہ ٹریننگ کے بغیر جنرلزم میں آیا ہے خاصے اچھے ٹریننگ ہو گئی ہے ایکسپیرینس کے ساتھ لیکن پھر بھی ہماری آپ پروفیشنل ٹریننگ اور وہ جنرلزم نارم اس طریقے سے نہیں فالو ہوتی لیکن یہ اس کی ایک سائیڈ ہے دوسری پوزیٹیو سائیڈ یہ ہے کہ میڈیا نے بہت زیادہ لوگوں میں اویرنس بیدا کی ہے اور اس حد تک اویرنس کی ہے کہ جو پولٹیکل لیڈرز ہیں ہمارے وہ اب یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ ہم جو ہے وہ میڈیا پر ٹاک شوز میں آ کے ہی لوگوں کے پبلک اپیڈین مول کر سکتے ہیں ہمیں جلسے جلوس کرنے کی اور لوگوں کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگوں نے پبلکلی آ کے یہ کہا کہ اب ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم جلسوں سے خطاب کریں اب لوگ ٹیلیویشن کے ٹاک شوز پہ اپنے اپیڈین بناتے ہیں جو ٹی وی اینکرز ہیں وہ جو جو نیوز اینکرز ہیں یا کرنٹ افیرز کے پروگرامز کرتے ہیں اینکرز وہ ٹی وی ایکٹر سے زیادہ پوپلر ہو گئے ہیں اور ان سے زیادہ پیسے بھی ملتے ہیں جی بہت سے بھی ملتے ہیں میں نے بہت سے بھی شکایٹ کیا اب اگر آپ اس کا ایک افٹیک دیکھیں تو اس میں جیسے ارتھکوک آیا اس سے بہت ہی ینگ میڈیا تھا لیکن اس نے اتلا زیادہ پوزیٹیو پوزیٹیو ریسپونس آیا لوگوں کا کہ لوگ گھروں سے نکل کے جو ہے وہ کورو اور اربوں روپیے جو ہے وہ اپنے ارتھکوک میں افٹیکٹیز کو پہنچائے مظر کتا کلامی آپ کی ایک بات جو ہے وہ بہت دل کو لگی ڈاک صاحب میں شاید صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ پوزیٹیوٹی بھی میڈیا ہے لارہ اور نیگیٹیوٹی بھی اس میں اگر ہم ڈیفرنشیٹ کر لیں کہ کیا ہماری قوم کے لیے بہتر ہے تو وہی کریں اور اگر ایک کون آف کانڈکٹ ہو جائے مظر دیکھیں دنیا بھر میں دونوں طرح کے میڈیا ہوتے ہیں اور آپ کو اس کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا پڑے گا دنیا میں ٹیبلوائیڈ میڈیا بھی ہوتا ہے اور دنیا میں سیریس میڈیا بھی ہوتا ہے جب تک لوگ جو ہیں پیور جو ہیں وہ خراب ٹاک شورت کو ریجیکٹ نہیں کرنا شروع کریں گے صحیح ہے صحیح ہے اس وقت تک اس وقت تک یہ چینج آپ کسی ایڈمنسٹریٹیو لی یہ کسی کونٹ سے نہیں لاسکتے لوگوں کو رد عمل خود دینا پڑے گا لوگوں کو یہ کہنا کہ اس پروگرام میں چیخ و پکار بہت ہوتی ہے لیکن وہ دیکھتے ضرور ہیں وہ پروگرام بلکل صحیح تو اگر آپ کسی پروگرام کو خراب سمجھتے ہیں تو اس کو دیکھنا چھوڑیں اگر آپ کسی افبار کو خراب سمجھتے ہیں تو اسے پڑنا چھوڑیں بلکل بلکل صحیح کہاتھ کسی طریقے سے آپ اگر یہ چاہیں کہ کوئی حکومت کوئی قانون لے آئے وہ کبھی بھی قابل عمل نہیں ہوگا اس لیے بہتر یہ ہے کہ لوگ اپنا رد عمل اپنی ویورشپ سے دیں کیونکہ جس پروگرام میں زیادہ معذرت کے ساتھ گانم گلوچ ہوتی ہے اس پروگرام کی ریٹنگ اتنی ہی ہائی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کی ماہرانہ مشورہ اور رائے کا اور دیفنیٹلی جہاں منی برنام ہوئی تو کیا دیکھ رہی جن خوات مجھے صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہماری بھی ذمہ داری ہے ماشاءاللہ یہ بہت لائق انسان ہے ابھی بھی ماشاءاللہ لائق انسان ہے اور مجھے 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 اور آج سبح بھی ہے مثلا ہم سے بہت اچھی تھا اور میڈیا ہم نے یہ تھا کہ میڈیا پریoscope میچورلی فری ہو گیا یعنی فریڈم بہت جلدی ملیں فریڈم بہت جلدی ملیں is too dangerous it's a child holding a pistol yes, it's a child holding a pistol اس کو پتا نہیں ہے یہ بھی جو پہلے ایک بات کرے تھے کہ ہر چینل جو ہے ریٹنگ چاہتا ہے ہر چینل دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے کہ ہم پہلے وہاں پہنچے اور اس خبر کو اتنا پرموٹ کریں گے اتنا پرموٹ کریں گے اٹنشن پھیل گئی ہے کامران ایسی بھی خبریں ہیں جو ضروری نہیں ہیں جو کی بھی بریکنگ نہیں ہو ضروری ہے اور وہ نو شادہ کسی نے کی اس نے کی اکھا جاتا ہے خبر ہے خبر ہے خبر ہے ایک ہی ایک ہی ایک ہی اپلے تو بہت بڑی خبر ہے لیکن اب بات میں ہی اس بندے سے آپ نے اتنا اس کی بھی جو گانا سے لگی زور کا جھتکا لگا لیا آپ انڈین گانا پہلے تو اور اس آدمی کو اتنا ہوا بنا گیا کہ ہر کوئی دو دوست نو نو شادہ کی تھیی پاس اگر ہی اپنے نو شادہ کی تھیی پاس کہ وہی والی بات کہ جی وہ انڈین فیلموں کو انڈین ایکٹرز کو پرموٹ کرنا ہماری ہمارے بھی بہت سے چیزیں ہوتی جی ان کو آپ پرموٹ کر سکتے ہیں دیکھو ایک مظہر کی بات بہت ویلیڈا ڈاک صاحب کہ ویرز خود یعنی ہم دیکھنے خود اچھے اور بری کی تمیز کریں جو پروگرام اچھے نہیں ہیں ان کو آپ دیکھنا چھوڑتے ہیں ان کی ویرشپ کم ہو جائے گی وہ خود با خود بن ہو جائے گا چینلز آپ کے ہاتھ میں ہیں آپشنز آپ کے پاس ہیں جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی وہ دیکھیں جو نہیں لگ رہی ہے اس کو آپ چینج کر دیں وہی والی بات پرنٹ پو انڈیا اخبار اگر ہے آپ کو ایک اچھی نیوز دے رہا آپ کو اخبار اچھا لگتا ہے وہ پڑے جو اخبار آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عجیب عجیب سی چھوڑتے ہیں چک پٹے سے ایک چھوڑتے ہیں ایک چھوٹی سی کال ہے کال سے پہلے رسپونسیبیلٹی ہماری بھی ہے US کی بھی ہے اور جو دکھا دکھا رہے ان کی بھی ہے اس کے ساتھ ایک کال لکھتا ہے السلام علیکم السلام علیکم جی مالیکم السلام کیسے ہیں وہ ٹھیک تھا آپ سے اماد میرا نام ہے کہاں سے بات ہے اسلام آباد سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو اینکرز تھے جو اینکرز آج کل ہیں جو آج سے چند سال پہلے موٹر سائکلوں میں گھومتے تھے آج کل بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہی ہیں تو ان کی کیا سچمچ اتنی تنخائیں ہوتی ہیں یا یہ بلیک میل کر کے لوگوں سے سے لے بھائی صاحب ایسی بات نہیں ہے بھائی صاحب اس کا جواب دیکھیں اماد صاحب آپ بالکل قطعی اس کو ذہن سے نکال دیں دیکھیں رب العالمین ہے وہ رب سب کا ہے اور محنت میں ترقی ہوتی ہے یہ تیہ بات ہے جو آدھی محنت کرے گا اس کو ترقی ہوگی لیکن یہ جو میڈیا میں جو لوگ ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں جب تک پی ٹی وی تھا ایک سنگل سکرین تھا میں سب کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں سنگل سکرین تھا تو میں تین کام اور کرتا تھا اور جب سے پرائیوٹ پروڈکشنز آئی ہیں ڈیفرنٹ چینلز آئی ہیں گو کہ آپ کی لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے لیکن چاہے آپ سن رہے ہیں کہ وہ لوگ ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ ان کو میڈیا کوئی سبھی چینل ہو وہ انکر پرسن بناتا ہے اور واقعی ان کو بہت اچھے اور ہیوی اماؤنٹ ملتے ہیں اور ایک بات اور ہے سوری کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے اس میں ٹائمنگ کا بڑا ہے اس میں بہت سی میند کرنی پڑتی ہے آپ کو تو وہ بڑے اچھے کپڑے پین کے بیٹھا ہوا اور بڑے چیک چیک کے بول رہی ہے یا بول رہا ہے لیکن بہت میند کرنی پڑتی ہے تو اس کو وہ صلاح ملتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اس حوالے سے کرتا چلوں کہ